بسم اللہ الرحمن الرحیم میکرونی کی ریسپی دوں گی اس میں تھوڑا سا کیمہ بھی ایڈ کروں گی آپ اس کو کیمہ کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جس چیز میں گوشت ہوتا ہے اسے ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس لئے میں کیمہ ایڈ کر رہی ہوں برنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ ان کو نوٹ کر لیں یہ میں نے تین گاجر لیا ہے ان کو اچھا سا ساف کیا ہے ساف کے میں نے اس طرح کر کے پتلا پتلا کاٹ لیا ہے آپ اس کو چکوٹ ٹکروں میں بھی اور یہ ہے شملہ مرچ یہ دو عدد شملہ مرچ میں بھی میں نے اس طرح کات لیا ہے یہ بڑی پیاز ہے اس کو بھی باریک کاٹ لیا میں نے یہ چار ادر میں نے ٹماٹر لیا تھے ان کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے کتلوں کی شکل میں اور چار بڑے آلو ہے ان کو میں نے اسے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے جیسے فرنچ فرائز ہوتے ہیں اس طرح سے اور یہ بڑا پھول ہے بند گوبی کا تو اس کو بھی میں نے پتلا 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 کمہ میں نے ایک کلو کیا ہے اور یہ دو پیکٹ ہے یہ دو پیکٹ ہے مکرونی کے یہ بھی میں نے شیل والی لیا ہے دیکھیں اس طرح چھوٹا ہے یہ ایک چمچ ہے لسن ادرک کا پیسٹ یہ بھی میں نے لیا ہے یہ بھی میں نے اپنی ہومیڈ ہے میں نے اس کی بھی ریسپی اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے جس نے دیکھنی ہو وہ جا کے میرے چینل پر وزٹ کریں آپ کو اس کی ریسپی بھی مل جائے گی اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک مکرونی کی ویڈیو ڈال چکی ہوں تکہ مکرونی تو جن ویورز نے وہ میری ریسپی نہیں دیکھی پلیز وہ بھی وزٹ کر کے اس کو بھی واج کر سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے وہ بھی اب جو ہے میں اس کو کک کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کروں گی یہ میں اوئل اپنے حساب سے ڈال رہی ہوں جتنا میں یوز کرتی ہوں کھانے میں اتنا ہی ڈالوں گی تھوڑا سا جب ہم مکرونی بوائل کریں گے تب ڈالیں گے آپ کو جتنا پسند ہو آپ اتنا لے سکتے ہیں اب اس کے اندر میں پیاز ایڈ کروں گی جب ہلکے سے سنہری ہوں گے تب ہم اس میں کیمہ ڈال دیں گے آج دراصل سے میرا سب سے بڑا بیٹا ہے جو حسان جو آپ نے اکثر بلوگ میں دیکھا بھی ہوگا اس کی مصالے سے بڑڈے ہیں اس کو مکرونی بہت پسند ہے اس کی فرمائز پہ ہمیں بنا رہی ہوں ساتھ میں میں نے گازت کی چینگ بھی بنایا گیا ہے آج میرے بھانجے کی بھی سالگیرہ ہے جس کا نام ہے ابراہیل میں اس کو وش کرنا چاہوں اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا ہپی برڈے ٹو ابراہیل اللہ پاک آپ کو صحت دے صدرستی دے زندگی دے آپ ہمیشہ خوش رہو عباد رہو اپنے گھر میں اللہ پاک آپ کو مستق بھی گروشن کرے میں آپ کو اس لئے دوائیں دے رہی ہوں کیونکہ وہ دور رہتا ہے مجھ سے کافی میں اسے مجھے ہی سکتی اس لئے میں نے سوچا کہ یہ ذریعہ ہے میں اس سے اس تک اپنا میسیج پہنچا ہوں میں بس اس کو وش کرنا چاہتی تھی بھی بس دیکھیں اب اس میں میں کیمہ ایڈ کر دوں گی تاکہ کیمہ بھی ہمارا اچھا سا فرائی ہو جائے اس کا حلیتی سی گفیمی چی سمیل ہو جائے نکل جائے اب ساتھ ہی میں لسل اجر کا پیس ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس کو بھی تھوڑا سا بھونائی ہم کر لیں اس کا بھی بہت اچھا پیس ڈال دوں گی اس کا بھی بہت اچھا پیس ڈال دوں گی مصالے میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھے آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس جگہ کی کمی تھی سبزیاں کافی زیادہ تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اب دکھا جاتی ہوں یہ لال میرچ کا پاودر ہے ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال میرچ بھی ایک ٹیبل سپون ہے ایک ٹیسپون ہے کالی میرچ کشک دھنیا ہے پیسا ہوا ایک ٹیبل سپون اور حسب زائقہ ہے نمک نمک ہم تب بھی ایڈ کریں گے جب ہم مکرونی بوائل کریں گے یہ دیکھیں ماشلا کیمہ ہمارا اچھا سپرائی ہو رہا ہے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ میں ڈال رہی ہوں تماتر تماتر بھی اپنا فلیور چھوڑتے ہیں اپنا پانی چھوڑتے ہیں اسی پانی کے اندر ہمارا کیمہ فرائی ہو جائے گا ہم سپنیاں ایڈ کریں گے اب یہ میں آلو ایڈ کروں گی اب یہ میں آلو ایڈ کروں گی جللے میں اور ساتھ میں مسالا جات بھی دالیں گے بہت مزی کی یہ بنتی ہے مکرونی بہت ٹیسپی ہوتی ہے پہلے بھی میں نے چکن کے ساتھ بنائی تھی اب میں اس کو بنا رہی ہوں جو بھی بہت مزی کی بنے گی آپ ٹرائی کریں گے اب مسالہ جاتھ ایڈ کروں گی اس میں یلال میں اس کا پورٹر ڈال رہی ہوں یلال میں اس کا پورٹر ڈال رہی ہوں یلالیں گے یہ کالی میٹھ جاری ہے یہ کٹی ہوئی لال میٹھ اور یہ ہے نمک خسبے زائی کا اور یہ ہے خشک دھنیا سلکہ سا پانی کا چھنٹا پہ لگاؤں گی اس کو میں نے بلکل تقریباً ایک گھول کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے اس لئے کہ ہمارا مسالہ جلینا اور مسالہ حل بھی ہو جائے اس سے ہمارا مسالہ بہت اچھا بھون جائے گا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گی میں نے اس میں مطر بھی ایڈ کرنے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھانے ہیں وہ بھی بھول گئی میں ویورز یہ گاجر میں ایڈ کر رہی ہیں اس کے اندر اس کے بعد میں مطر ٹالوں گی ٹالوں گی ٹالوں گی اس پر بہت مزے کی کلر فول سی ہماری مکرونی بننے والی ہے اور آج کل آپ کو پتا سبزیاں کتنی ماشاءاللہ فریش ہیں اور کلر فول ہیں جب آپ اس طرح اتنے سے بنا کے کھائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزے کی لگے گی پرائی کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں یہ مٹر ڈالوں گی اب میں آدھی کٹوڑی میں نے مٹر کی ڈالی ہے تھوڑی تھوڑی سبزیاں ڈالیں گے تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اس میں سے ہم ڈال دیں گے مکرونی اور بڑی مزے کی سپائسی سی مکرونی بچ جائے گی ہلکا سا ہمیں اس کو مٹر کو اور گاجر کو فرائی کرنے کے لئے پانی کا ہلکا سا چھنٹا لگاؤں گی تاکہ ہمارے گاجر اور مٹر بھی اچھا سے گل جائیں اس کے بعد بندگو بھی آپ کو بتائیں بہت جلدی گل جاتی ہے وہ سب سے ہم اینڈ میں اور شملا میں چھنٹ میں ڈالیں گے جو دیر سے گلنے والی سبزیاں وہ میں نے پہلے ایڈ کی ہیں ہمارے آلو ہمارے آلو آدھے کو کھو چکے ہلکی سی کسر ہے بندگو بھی ہمیں اس میں ایڈ کر دیں گے آلو تو اور گل جائیں گے میں بندگو بھی ڈال رہی ہوں اس کو بھی پانچ دس منٹ میں یہ بھی گل جائے گی تو ہم شملا امیچ سب سے ایڈ میں ڈالیں گے کیونکہ شملا مچ بھی بہت جلدی گل جاتی ہے وہ تو دم میں بھی پک جاتی ہے میں اپنے سبسکرائبرز کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو جوائن کیا ہوا ہے ان کی سپورٹ کے بغیر میں آگے نہیں پڑ سکتی تھی بہت بہت شکریہ ان کا کہ وہ مجھے بادشارم دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو خوشحال رکھے اب آپ گھر رکھے اپنے اپنے گھروں میں اور جو نئے آنے والے ویوورز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو کانڈی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں آل پہ دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے گھر تک خود بخود پہنچ جائے اور پلیز لائک بھی کر دیا کریں میری ویڈیوز کو آپ کے لائک کرنے سے میرا خوصلہ بڑے گا اور میں آپ کے لئے اور بھی اچھی اچھی مزے مزے کی ریسیپیس لے کے آنگی آپ کی سپورٹ کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتی آپ میرے بہن بھائی ہیں پلیز تھوڑا سا سپورٹ کریں مجھے ویڈیوز میں نے ابھی چیک کیا ہے ہلکا سا نمک کم تھا میں نے تھوڑا سا نمک اور اٹ کیا ہے تاکہ مسالے پہ پورا ہو جائے اور یہ مٹر اور آلو اور یہ گاجر یہ بلکل ہماری گل چکی ہے اور بند گوبی بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھی سکوپہ ہو چکی ہے یہ مشملا میں چندر اٹ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تو ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور ٹائم کو سیف کرنے کے لئے میں نے میکرونی بھی دیکھے بوائل کر لیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمک ڈال کے پانی میں اور ہلکا ساوئل ڈال کے اس کو بوائل کرتے ہیں یہ میں اس پہ ایڈ کروں گی کھوڑی سی اور بھی ہے وہ بھی ہمیں ڈال دوں گی بیوز دیکھیں میں اس کو ایسے ہلا لوں گی پوری کو یہ میں نے پہلے دوسرا چمچہ لیا ہوا تھا ابھی ہم نے چابلو مالا چمچہ لیا ایسے ہماری میکرون ہوتے گی نہیں اور اچھی سے ہلی جائے گی ملدیا مسالے کو اوپر نیچے سے ہلا لینا ہے بھوڑا سا ایک ٹی سپون سویا سوس ایڈ کرنا ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے یہ جائے گا اس کے اندر اب یہ ہے سپیز سرکا یہ بھی تقریباً ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اسے ٹیس بہت اچھا آئے گا یہ میں نے ڈالی ہے چلی سوس اور تھوڑی سی میرے پاس چلی گارلک سوس تھی میں نے دونوں کو ایڈ کر دیا مکس کر دیا تاکہ ہماری اور مزے کی سپائسی سی بن جائے کیونکہ میرے بچے تھوڑا سا تیکھا کھانا کھاتے ہیں اگر آپ تیکھا کھانا نہیں کھاتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں اس کو سکپ بھی کر دیں گے اس کو سکپ بھی کر دیں گے بہت مزے کی بن جائے گی گارلیس کر کے بھی کھاتی ہوں ویورز بہت مزے کی زبردستی میں نے آپ کو ویجیٹیبل کے ساتھ مکرونی جو ہے نا کیمہ بھی اندر ڈالا ہے میں نے بنا کے دکھائی ہے گھر کے مسالوں سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کیا کریں جو نئے ویورز آتے ہیں اپنا زیادہ زیادہ خیار کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اللہ حافظ